موسلمانوں کے بغیر ہندو تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسس ہندو تو کا مطلب مسلمانوں پر ظلم اور جاتی کرنے کو ہی مانتی ہے ماب لنچنگ گورک شاہ کے نام پر غریب کمزور مسلمانوں کی جانے لینا گنگا کو صاف نہ کرنا نوکریاں دینے کا جہاں سا دے کر جنتہ کو ٹھک لینا جیسے مسلمان بھی ہیں بیس لاکھ روپے کا وائدہ کر کے ان سے کر جانا جیسے مسلمان بھی ہیں تو اگر مسلمانوں کو پرطاریت کرنا گجرات کی طرح اور دنگو کی طرح انہیں مارنا ان کے فرش سے گوشت نکال کر ان کی ہتیا کرنا اگر اس کے لیے مسلمانوں کا دیش میں اپمان جنک جیون ویتید کرنے کے لیے مجبور کرنا اگر اس کے لیے رسس ہندوت کو یا ہندوت کو مضبوط کرنے کے منصوبے کو پورا کرتی ہے تو یہ امانوی یہ ہے اور دھرم کو بدنام تک موہن بھاکوات جو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں میں کن مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کون سی وہ مسلمان ہیں جو مارے جا چکے دنگو میں جو گجرات میں مارے گئے جو ہاپڑ میں مارے گئے regulator میں مارے گئے جنہیں گاؤرخشکوں نے مار دیا تو ان مسلمانوں سے ہندوت تو مضبوط ہوگا ابھی تک تو ایسے ہی لگتا ہے ابھی تک تو ایسے ہی لگتا ہے ہتیا کرو مسلمانوں کی انہیں دہشت میں لاؤ اور اتنی دہشت پیدا کردو ان کے اندر کہ وہ کچھ کہتی نہ سکیں دیکھا نہیں آپ نہیں سکتا